اور آپ کو آگاہ کریں ازبیک صدر دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا ہے وزیراعظم عمران خان اس وقت ان کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہیں دو روزہ یہ دورہ ہے جس میں اہم ملاقاتیں ہوں گی اور ازبیکستان اور پاکستان کے تعلقات مثالی ہیں باہمی دلچسپی کے عبور پر تبادل خیال ہوگا مختلف معاہدوں کے حوالے سے بھی آداشتوں پر دسخت کیے جائیں گے صدر سے بھی ملاقات شیڈیور کا حصہ ہے لبکہ وزیراعظم پاکستان بزاتے خود یہاں پر موجود ہیں ازبیک صدر کے استقبال کے لیے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں زلکرنین حیدر ہماری رمائنڈے ساتھ ہیں ان سے مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان اس وقت ازبیک صدر کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ازبیک صدر دو روزہ دورے پر پاکستان میں آئے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے وزیراعظم خود پہنچے ہیں ائرپورٹ پر جی ہاں ازبیک صدر شاکت مرزیوف پاکستان آ چکے ہیں وزیراعظم عمران خان بھی اس وقت ان کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر بزاتے خود موجود ہیں وزیراعظم پاکستان وہاں پر پہنچ گئے ہیں ان کے استقبال کے لیے ازبیک صدر شاکت مرزیوف دو دن کے دورے پر پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کے اور ازبکستان کی جو شراکتداری ہے اس کو مزید بڑھانے کیلئے جو تعاون ہے اور عظم کا اظہار بھی کیا جائے گا عالمی برادری پر افغانستان کی موشی انسانی امداد پر بھی زور دیا جائے گا اور عمران خان نے پاکستان ازبکستان تجارتی تعاون بڑھانے پر بھی زور دیں گے اس ملاقات میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی ٹرانس افغان ویلوی پروجیکٹ کی حمایت کا عادہ کیا گیا تھا اور ازبکستان کے صدر شاکت مرزایوف کی جانب سے تازہ ترین مناظر اس وقت آپ ایئر وائی نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان موجود ہیں ان کے ویلکم کے لیے اور ازبکستان کے صدر شاکت مرزایوف پاکستان پہنچ گئے ہیں اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں دو دن کے دورے پر وہ پہنچے ہیں اور ازبکستان اور پاکستان کے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ازبکستان دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں معزز مہمان کے استقبال کے لیے وزیر اعظم پاکستان ائرپورٹ پر موجود ہیں ازبکستان دورے میں صدر ڈاکٹر آریف الوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں اور پرتباق استقبال کیا جارہا ہے اور یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں برہائے راست ازبکستان شاکت برزیو پاکستان پہنچے ہیں اور دو روزہ یہ ان کا دورہ ہے جس میں ان کی اہم ملاقاتیں ہوں گی گارڈ اف آنر بھی انہیں دیا جائے گا اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس لحاظ سے دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے خاص طور پر جو روس یوکرین کے معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے اخوانستان کو جس ایڈ کی بات کرتے ہیں وزیراعظم اس حوالے سے بھی دورہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت ضرورت ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایڈ فراہم کرنے کے لیے اخوانستان کی معاملے کو ہر فورم پر وزیراعظم نے اٹھایا ہے یقیناً جو ملاقاتیں جو ہوں گی ازبک صدر سے اس میں بھی اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا وزیراعظم عمران خان معزز مہمان کے لیے استقبال کے لیے اس وقت موجود ہیں ان کے ہمراہ وفاقی وزیر شبلی فراز بھی موجود ہیں اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا دو روزہ یہ دورہ ہے جس میں اہم امور پر گفتگو کی جائے گی جی ہاں اور اس وقت پاکستانی بچے بھی موجود ہیں پاکستان کے روایتی لباس میں ہاتھوں میں گلدستہ لیے ان کو پیش کیا جائے گا یہ گلدستہ وزیراعظم موجود ہیں اس وقت نور خان ائر بیس ہے یہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور استقبال کریں گے وہ اور آپ کو بتائیں کہ ازبکستان کے صدر شاکت نزیوف اس وقت پاکستان پہنچ گئے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد ہی مناظر آپ دیکھیں گے کہ وہ جہاز کی سیڑھیوں سے اتریں گے وزیراعظم سے ملاقات کریں گے پرتا پاکستقبال کی تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ائر وائی نیوز کی سکرین پر اس سے پہلے بھی جب وزیراعظم امران خان کی ازبکستان کے صدر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سیاحت عوامی رابطے اور بینکنگ براہ راست پروازوں کی بحالی کے حوالے سے گفتگو کی اور افغانستان کے مسئلے پر ہمیشہ انہوں نے زور بھی دیا جو امن افغانستان کے خطے کی ترقی کی خوشحالی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم امران خان اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں اور آپ مناظر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ازبکستان کے صدر شوکت مز یوف پاکستان آ چکے ہیں اور اس وقت سٹیڈیوں سے وہ اتر رہے ہیں اور جیسے ہی وہ اتریں گے تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو توپو کی سلامی دی جا رہی ہے وزیراعظم امران خان اس وقت ازبکستان کے صدر کے جانے بڑھ رہے ہیں ان سے ہاتھ ملایا ہے اور انہیں گلے سے بھی لگایا ہے اور پاکستانی بچے گلدستے پیش کر رہے ہیں ساتھ ہی ان کو توپوں کی سلامی پیش کی جا رہی ہے اس بک صدر سے بالہانہ مسافہ کیا ہے وزیراعظم امران خان نے پرتا پاک استقبال کیا گیا ہے اور یقیناً یہ دورہ انتہائی احمیت کامل ہے وزیراعظم امران خان یہاں پر پہنچے استقبال کرنے کے لیے اور اس وقت یہ مناظر ازبکستان کے صدر شاکت منزیو پاکستان پہنچ گئے ہیں وزیراعظم نے ان کا پرتا پاک استقبال کیا توپوں کی ان کو سلامی دی گئی بچوں کی جانب سے پھول پیش کیے گئے وزیراعظم نے ان سے ہاتھ ملایا اور پھر انہیں گلے بھی لگایا بچوں کی جانب سے تحائف بھی دیے گئے نہایت ہی گشخش گوار اس وقت محول میں دونوں بات چیت کرتے ہوئے ریڈ کارپٹ پر آگے بڑھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اپنے روایتی لباس میں ملووس ہیں جبکہ ازبکستان کے صدر شاکت مرزا یوف پاکستان دو دن کے دورے پر آئے ہیں ان کی آمد پر انہیں توپوں کی سلامی بھی دی گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ ریڈ کارپٹ سے گزر رہے ہیں اپنے پروٹوکول کے ساتھ وزیراعظم عمران خان ازبک صدر شاکت مرزا یوف کے ہمراہ چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یقین ہے ان پاکستان اور ازبکستان کی تجارتی تعاون کو بڑھانے پر بھی غور کیا جائے گا اس ملاقات پہ وزیراعظم عمران خان یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اے آر وائی نیوز کی سکرین پر کچھ دیر قبل کہ یہ مناظر ہیں کہ کیسے وہ جب اترے ہیں سیڑیوں سے تو فوراً سے ایک توپوں کی سلامی دی گئی ہے وزیراعظم نے بہت ہی فرنڈلی انداز میں ان سے ہاتھ بھی ملایا اور ان کے گلے بھی لگے مسکراتے ہوئے دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے ریڈ کاپٹ پر آگے بڑھتے گئے اور وزیراعظم خود استقبال کے لیے نور خان یربیس پہنچے یہ بتاتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کتنے مثالی اور تاریخی ہیں انتہائی خوشکبار محول میں دونوں کی مختصر یہ ملاقات ہوئی اور پھر یہ اب سلامی کے چپترے کی جانب آگے بڑھیں گے اور ظاہر اس کے بعد ان کے جو سکیجول میں چیزیں ہوں گی شیڈول کا جو حصہ ہوں گی اس کے مطابق ملاقاتیں ہوتی جائیں گی تو یہ دو روزہ دورہ جس میں صدر مملکت آلیف علوی سے بھی ملاقات ہوگی اپنے ہم منصب سے عزبق صدر کی اور ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہوگی ان کی اور اس وقت یہ پہنچے اسلام آباد تو ان کا استقبال کیا گیا پاکستان کی جانب سے والحانہ استقبال کیا گیا توپوں کی سلام ہی دی گئی اور اس کے بعد ریڈ کارپٹ پر چلتے ہوئے وزیراعظم کے حمراہ عزبق صدر اس وقت آگے پڑھ رہے ہیں تو یہ مناظر ہم نے آپ کو دکھائے دو روزہ دورہ پاکستان ہے عزبق صدر کا شاکت مرزیوف کی جانب سے اور یقیناً یہ اس دورے میں جن امور پر بات کی جائے گی وہ دونوں ممالک کے تعلقات کو آگے بڑھائیں گے ان کو اہمیت دی جائے گی مضبوط کریں گے اور خاص طور پر آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پر ٹریٹ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے ایک دوسرے ممالک سے تعلقات آگے بڑھانے کے لیے تو یقیناً اس حوالے سے بھی اہم امور اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسود ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر